اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خوش و خورم ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اچھے نصیب کرے اور آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر و حفیت سریں آج کا جو میرا ہمارا لیکچر ہے وہ ابوالکلامہ ذات کے مطن کے متعلق ہی ہے ہم آج کل ان کا خط پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے احمد نگر سے لکھا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ یہ خط ہے اور کافی اس میں ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے اور جو پچھلا ایک پارٹ میں نے پڑھایا تھا آپ کو اس میں انہوں نے اس احمد نگر کے موسم کا ذکر کیا ہے اور اب یہ دوسرے پارٹ میں میں آپ کو اسی خط کے بارے میں آگے کچھ بتاؤں گی اور اس کا مطن ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتے گا اس طرح کہ آگے ابوالکلامہ ذات کیا لکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آوائل عمر سے میری طبیعت کا اس بارے میں کچھ عجیب حال رہا ہے گرمی کتنی ہی موتدل ہو مگر مجھے بہت جلد پریشان کر دیتی ہے یعنی اپنی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مجھے گرمی کا موسم پسند نہیں ہے اور ہمیشہ سرد موسم کا خواستگار رہتا ہوں میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ اچھا اور سرد موسم رہے موسم کی خنکی میرے لیے زندگی کا اصل سرمایہ ہے یعنی موسم اگر خنک رہے گا سرد رہے گا تو مجھے اپنی زندگی کا بہت اچھا وقت نظر آتا ہے یہ اور مجھے لگتا ہے کہ میری ساری زندگی کی پونجی ہی اچھا وقت اور وہ بھی سردی کا وقت یہ پونجی ختم ہوئی اور گویا زندگی کی ساری کیفیتیں ختم ہو گئیں یہاں پر انہوں نے سردی کے موسم کو اپنے لیے اپنی ذات کے لیے خزانہ قرار دیا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس سرد موسم ختم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی ساری رانکیں ساری رانائیاں ختم ہو جاتی ہیں اپنی اپنی کیفیات کی بات ہوتی ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنی تہی سوچتا ہے کچھ لوگوں کو کوئی موسم اچھا لگتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد کو سردی کا موسم کتنا بسند ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ موسم نہیں ہے تو سمجھو کہ میری ساری زندگی میں میری ساری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں یا میری ساری خزانے ختم ہو جائیں گے چونکہ زندگی بہرحال بسر کرنی ہے اس لئے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہر موسم سے سازگار ہوں ہر موسم مجھے اٹریکٹ کرے یا میں اگر زندگی تو گزارنے کا ہی نام ہے تو میں پھر بھی اپنی شخصیت میں ہر موسم کے متعلق کچھ اچھے خیالات رکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میرا ہر موسم میں میرا مور اچھا رہے میری کیفیات اچھی رہیں میری ہر موسم سے دوستی ہو جائیں لیکن طبیعت کے اصلی تقاضے پر غالب نہیں آسکتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ میری طبیعت اصل میں میری طبیعت جو ہے وہ سردی کی طرف مائل ہے مجھے خنک موسم اچھا لگتا ہے تو میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ہر موسم میں میں اپنے آپ کو اس موسم کے مطابق ڈھال لوں لیکن پھر بھی میری فطرت جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے سردی کا موسم پسند ہے تو اکثر اوقات میں آجز آ جاتا ہوں گرمی سے یا برسات سے افسوس کی ہے کہ ہندوستان کے موسم سرما اس درجہ تنگ مایہ ہے کہ ابھی آیا نہیں کہ جانا شروع کر دیتا ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے سردی کا موسم کم ہوتا ہے اور ہندوستان اور برسغر ہندوستان پاکو ہند ایک ہی جیسے موسم رکھتے ہیں تو سردی ہمارے ہاں کم ہوتی ہے گرمی کا موسم زیادہ ہوتا ہے بنسبت سردی کے تو کہتے ہیں کہ موسم اس درجہ تنگ مایہ ہے یعنی کم ہوتا ہے اس کا وقت کہ ابھی آیا نہیں کہ جانا شروع کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے میری تباہ سراسیمہ کے لیے اس صورتحال میں سبر و شکیب کی ایک عجیب ازمائش پیدا ہو گئی ہے میری جو طبیعت ہے اس میں میں سبر اور شکر کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے لیے ایک عجیب سی ازمائش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کیا کروں جب تک وہ آتا نہیں اس کے انتظار میں دن کاٹتا ہوں یعنی میں سبر کرتے کرتے تنگ آ جاتا ہوں کہ کب سردی آئے گی اور اس کے انتظار میں میری ایک عجیب سی مجھے قیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے سردی کا موسم اتنا پسند ہے جب آتا ہے تو اس کی آمد کے خوشیوں میں مہب ہو جاتا ہوں جیسے ہی سردی آتی ہے تو میں اس کے آنے کی خوشیاں مناتا ہوں لیکن اس کا قیام اتنا مختصر ہوتا ہے سردی کے موسم کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا قیام اتنا مختصر ہوتا ہے ابھی اس کی پذیرائیوں کے سرد برک سے فارق نہیں ہوا کہ میں ابھی اس کے آنے کا استقبال کر رہا ہوتا ہوں میں خوشی بنا رہا ہوتا ہوں انجوائے کر رہا ہوتا ہوں لیکن اچانک ہجراؤں ودا کا ماتم سر پر آ کھڑا ہوتا ہے اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ودائی اور اس کے جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے بڑا خوبصورت چملہ ہے کہ ابھی اس کی پذیرائیوں کے سرد برک سے فارق نہیں ہوا یعنی میں ابھی اس کی آنے کا استقبال کر رہا ہوتا ہوں اور کہ اچانک ہجراؤں ہجراؤں ودا کا ماتم یعنی مجھ پر یہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ اس کے جانے کا اور اس کے بچھڑنے کا ماتم میرے سر پر آ جاتا ہے یعنی میں اس کے بچھڑنے کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہوں میں آپ کو بتلا ہوں میرے تخیل میں میں آپ کو بتلا ہوں میں آپ کو بتلا ہوں میرے تخیل میں ایش زندگی کا سب سے بہتر تصور کیا ہو سکتا ہے جاڑے کا موسم ہو اور جاڑا بھی قریب قریب درجہ انجماعت کا یعنی وہ بتا یہ رہے ہیں کہ مجھے سردی کس قسم کی سردی پسند ہے مجھے ایسی سردی پسند ہے جو کہ درجہ انجماعت سے بھی بڑھ کر ہو یا درجہ انجماعت کے قریب ہو جہاں پر سب کو جم جاتا ہے نکتہ انجماعت سے قریب قریب مجھے سردی پسند ہے یعنی سخت سردی پسند ہے پتہ نہیں ان کو ہی پسندتی ہمیں تو اتنی سخت سردی پسند نہیں آسکتی کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے رات کا وقت ہو آتشدان میں اونچے اونچے شولے بڑھک رہے ہوں اور کمرے کی ساری مسندیں شوڑ کر اس کے قریب بیٹھا ہوں اور پڑھنے یا لکھنے میں مشکل ہو یعنی وہ کہتے ہیں کہ رات ہو اور آتشدان جل رہا ہو اس میں لکڑیاں چھولے اوبر رہے ہیں اور میں کمرے کی ساری جگہیں چھوڑ کر آتشدان کے قریب آتشدان میں لکڑیاں سلگ رہی ہو آگ جل رہی ہو اور میں اس کے قریب بیٹھ جاؤں اور پڑھنے یا لکھنے میں یعنی لکھوں پڑھوں سوچوں سمجھوں یعنی مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو گرمی میں اکثر ایک جگہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے گرمی لگتی ہے زیادہ تردی میں تو آپ کہیں جم کر بیٹھ سکتے ہیں یہی شاید کیفیت ابوالکلامہ ذات کی رہی ہوگی معلوم نہیں بہشت کے موسم کا کیا حال ہوگا اب یہ جنت کی بات کریں کہ پتہ نہیں جنت میں کیسا موسم ہوگا وہاں کی نہروں کا ذکر بہت سننے میں آیا ہے میں نے بہت سنائے کہ وہاں نہریں ہوتی ہیں دودھ کی اور بڑی خوبصورت ڈرتا ہوں کہ کہیں گرمی کا موسم نہ رہتا میں مرنے کے بعد بھی خیال کر رہے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی سردی کا موسم ہو یعنی اتنا ان کو سرد موسم گرمی ہی ہوتی ہو بڑا اچھا یہ تصور آپ کہہ سکتے ہیں تنزو مزا اس میں محسوس ہو رہے ہیں اور ہلکا پلکا شگفتگی بھی نظر آ رہی ہے چاہیہ انداز ہے ان کا تو بچوں آج ایسے ہی ہے تھوڑا تھوڑا ہی پڑھا جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور اسی طرح میں یہ لیکچر کمپلیٹ کر کے آپ تک پہنچا دوں گی اور آہستہ آہستہ آپ انہیں پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں دیکھتے جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیسے کرنا ہے کام شکریہ بہت شکریہ